بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پرگنسی کے 13 ویکس کے الٹرا ساؤن میں کیا بی بی کا جنڈر معلوم کیا جا سکتا ہے اور اگر پتہ لگ جائے تو وہ کتنا ایکوریٹ ہوگا سب سے پہلے تو آنسر اس کا جی ہاں بلکل الٹرا ساؤن کے ذریعے 13 ویکس میں آپ کو بی بی بائی اگرل کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن رہی بات ایکوریسی کی تو وہ اس کی 100% بلکل نہیں ہوتی اس کی ایکوریسی کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں اگر تو آپ کے ڈاکٹر یا آپ کے سونوگرفر آپ کو بتا بھی دیں کہ آپ کا بی بی بائی یا گرل ہے تو پھر آپ لوگ اس پہ 100% ریلائے نہیں کر سکتے بہترین ایکوریٹ ریزلٹس کے لیے آپ 18 to 20 ویکس کے دوران ضرور الٹرا ساؤن کرائیں بی بی جنڈر معلوم کروانے کے لیے تو انشاءاللہ اس ٹائم جو آپ کو جنڈر بی بی کا بتایا جائے گا وہی ایکوریٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ غلطی کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ 18 to 20 ویکس کی دوران اپنا الٹرا ساؤن کروائیں حاملہ خواتین کو چاہیے کہ بی بی جنڈر کو معلوم کروانے کے لیے آپ تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ایکوریٹ پتا چلے تو اٹلیس 13 ویکس میں نہ پتا لگوائیں 18 سے 20 کا ویٹ کریں 13 ویکس میں بی بی کے جو جنڈر پارٹس ہیں وہ ڈیولپ ضرور ہو جاتے ہیں آپ کو پتا بھی لگ سکتا ہے لیکن وہی بات ہے آپ کو پھر ایکوریٹ نہیں پتا چلے گا ایکوریسی کے چانسز کم ہوتے ہیں بندہ مائنڈ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ کو پہلے بوئی یا گرل بتا دیا جائے اور بعد میں اللہ نہ کرے آپ کا جو مائنڈ بنایا ہے اور آپ کو دوسرے ڈاکٹر کچھ اور بتا دیں تو اس سے تھوڑا سے پھر ڈسپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ لہٰذا بندہ ٹائم سے معلوم کروا ہے جو اس کا صحیح وقت ہے بی بی جنٹر کو معلوم کروانے کا بہترین جو ٹائم ہے جس میں ایکوریسی ہنڈرٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہے ایٹین تو ٹوئنٹی ٹو ویکس یا ایٹین تو ٹوئنٹی ویکس کا الٹرا ساؤنٹ اس کو یوزلی انوملی سکین بھی کہا جاتا ہے آئی ہوپ آپ لوگاں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنا بہت سارا خیال رکی کا اللہ حافظ